السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1331 دیندار کی موت کا منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پوردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ تمہاری دنیا وی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم مانگوگے سب کچھ جنت میں موجود ہے نَظُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ غفور الرَّحِيمِ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے اب اس کی تھوڑ سی تشریح سن لیجئے حضر ثابت جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچتے تھے جو میں نے پڑھی ہے تو ٹھہر جاتے اور یہ فرماتے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے جگہ در نہیں گھبرا نہیں غمگین نہ ہو تو جنتی ہے خوش ہو جا تو جسے خدا کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے غرض خوف امن سے بدل جائے گا آنکھیں تھنڈی ہوں گی دل مطمئن ہو جائے گا قیامت کا تمام خوف دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی اعمال سالحہ کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہو گا الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائکہ رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے ان سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق اور ولی تھے ساتھ رہتے تھے تمہارے تمہیں نیکی کی راہ سجاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے تھے تمہاری حفاظت کرتے تھے ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تمہاری وحشت اور دہشت دور کرتے رہیں گے قبر میں حشر میں میدان قیامت میں پلسرات پر غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں نعمت والی جنت جنتوں میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جو خواہش ہوگی پوری ہوگی یہ مہمانی یہ عطا یہ انعام یہ زیافت اس اللہ کی طرف سے ہے جو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اس کا لطف و رحم اس کے بخشش اور کرم بہت وسیع ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برکت والی موت عطا فرمائے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں دیندار کی موت انہیں بشارتیں سناتے ہیں کہ تم اب تم اب آخرت کے منزل کے طرف جا رہے ہو بے خوف رہو تم پر وہاں کوئی کھٹکا نہیں تم اپنی پیچھے جو دنیا چھوڑے جا رہے ہو اس پر بھی کوئی غب رنج نہ کرو تمہارے اہل عیال کی مال و مطا کی تمہاری فیٹریوں کی تمہارے مولوں کی تمہارے بنگلوں کی تمہارے فلیٹوں کی تمہارے بی بچوں کی چھوٹے بچوں کی تمہارے کاروبار کی جتنی بھی چیزیں ہیں مال و مطا کی دین و دیانت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں ہم تمہارے خالفہ ہیں تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ تم جنتی ہو تمہیں سچا اور صحیح وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا پس یہ مرد مؤمن اپنے انتقال کے وقت خوش ہو جاتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بچے اور تمام بھلائیاں حاصل ہو گئی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی چل اللہ کی بخشش انعام اور اس کی نعمت کی طرف چل اس خدا کے پاس چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے خوش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی برکت والی بہت آفیت کے ساتھ عطا فرمائے یہ ساری تفصیل میں نے تفصیل ابن کثیر جل چار صفحہ فور نائن فور سے لی ہے اس لئے اپنے آخرت کے تیاری کرو دیندار والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اب پہل لیجے میرے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمده دیکھئے جنت میں خجد کا درخت لگ گیا زمین کے ساتھ لگ گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين